دیئر سٹوڈنٹس اس مقتصر ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکس ٹڈریکشن اپشن کا کیا کام ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کیا جانتا ہے دیئر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ ٹیکس ٹڈریکشن اپشن مائکرو سافٹ ورڈ میں پیرا گراف گروپ کے اندر بٹن کی صورت میں موجود ہوگی ہے دیئر سٹوڈنٹس ڈریکشن سے مراد تحریر کی سمت ہوتا ہے یہاں پر انگلیش کی تحریر لکھنے کے لیے لیفٹ ٹو رائٹ ٹڈریکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اردو کی تحریر لکھنے کے لیے رائٹ ٹو لیفٹ ٹڈریکشن کا استعمال کیا جاتا ہے اس وقت فی الحال یہاں پر انگلیش کی تحریر لکھی ہوئی ہے اگر اس تمام تحریر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم رائٹ ٹو لیفٹ بٹن کے اوپن کلک کریں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام تحریر اردو سٹائل کے اندر آگی ہے تمام تحریر ادھر سے بلکل برابر ہے رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ سے یہ تحریر برابر دیں اسی طرح انگلیش کی تحریر کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا بیسٹ ڈریکشن جو ہے وہ لیفٹ و رائٹ ڈریکشن ہوتی ہے یہاں پر آپ کی تحریر اس ڈریکشن پر بلکل برابر نظر آ رہی ہے اسی طرح ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ کے پاس اردو کی تحریر موجود ہے تو آپ اس کو رائٹ و لیفٹ ڈریکشن پر لے کے جا سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ اس مقتصر ویڈیو کے اندر آپ لیفٹ و رائٹ ٹیکس ڈریکشن کی آپشن کو اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے شکریہ